اسلام علیکم جی سب دوستوں کو میری طرف سے جی آج میں اپنے نئے ویلوگ کے ساتھ حاضر ہوں اور آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیلہ گرین کیلہ جو ہے اس کو یلو کیسے کیا جاتا ہے اور میرے ایک دوست کا کولڈ سٹور ہے آج اس کے سٹور میں میں ابھی جا رہا ہوں اور آپ کو چل کے وہاں پہ دکھاتے ہیں کہ کیلے کا پروسس کیسے ہوتا ہے سارا تو چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں میں جی سٹور کے پاس پہنچ چکا ہوں اور یہ سامنے کچھے کے لئے کے گاڑی کھڑی ہوئی ہے یہ ابھی سندھ سے آئی ہے وہ سامنے آپ کو گرین کے لئے نظر بھی آ رہا ہوگا وہ سامنے اوپر ایک گاڑی پیچھے بھی کھڑی ہے وہ دور ہے وہ بھی سٹور کے پاس آ رہے گی اور میں ابھی یہاں پہ یہ گاڑی کے انڈروڈ ہوگی اندر سٹور میں تو انشاءاللہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اندر سارا پروسس اور جو کچھ اندر ہوتا ہے جیسے وہ کیلے کو پکاتے ہیں میں جی کارہانے پہنچ گیا ہوں کولڈ سٹور میں مطلب تو حسن بھائی میرے ساتھ ہیں یہ اس کارہانے کے محلک ہیں تو یہ ابھی اب ساری گائیڈ لائن دیں گے کہ جو پروسس ہوتا ہے کیلے کا وہ کیسے کیا جاتا ہے یہ کیلہ کہاں سے آتا ہے ساری ڈیٹیلز ہمیں آج یہ بتائیں گے فیصل بھائی ہم ہوں جو ہے یہاں کے سوپروائزر بھی ہیں بھائی ، کزن بھی ہیں اور پارنر بھی ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بیٹھے ہوں ہیں جیٹھے ہوگی یہ دیکھیں یہ ہماری گاڑی ان لوڈ ہو رہی ہے اور بھائیان وہ ہوتے کے چھئے ہیں ڈنگوں کو پردیا ہے اور یہ دیکھیں جو گاڑی ان لوڈ ہو رہی ہے وہ یہاں پہ سٹور میں لاغے لگا رہے ہیں اور ہمارکتہ کام کا میں ساتھ میں اور یہ تکڑا انہوں نے چنائی ہے اور یہ آپ خیصل بھائی کے ساتھ آپ کی بات کروانے کو بتائیں گے اس کیلہ کوئی تیاری کے لیے کتنے دل لگے یہ دیکھیں جو کیلہ تیار ہوا ہے وہ منڈی میں سپلائی کے لیے گاڑی کے لوڈ ہو رہا ہے اور پلے دار اوپر سے سٹور سے جو میں نے ابھی جہاں پہ آپ کو دکھایا تھا سٹور میں کیلہ جہاں سے تیار ہوئے تو لڑکے لے کے آ رہے ہیں ہم گاڑی میں لوڈ ہو رہے ہیں یہ پھر منڈیٹ جائے گا اور منڈیٹ سے پھر آ کے دکاندار پرچیز کریں گے اور دکاندار پرچیز کر کے جا کے پھر اس کو بیچیں گے یہ ساتھ آپ کو دیکھیں ہی بھائی صاحب یہ بھی میرنات اور میرنات یہ پچھے ہو ہاں جھوٹھے ہیں ہاں جھوٹھے ہیں تیریفر کی جھوٹھے ہیں جی میں فیصل بھائی کے پاس اب آگے ہوں جی ہم سٹور میں آگئے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ جناب یہاں پہ کیلہ کیسے تیار ہوتا ہے اور فیصل بھائی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیلہ کہاں سے آتا ہے اور کہاں کہاں یہ جاتا ہے پھر آگے کیسے یہ فارور لوگوں کرتے ہیں کہاں بکتا ہے سرپ جو ہے وہ فیصل بھائی بتائیں گے جی جی فیصل بھائی یہ کیلہ ہمتا ہے سندھ سے سندھ میں علاقے ہیں ٹنڈو آدم ٹنڈو علا یار نواب شاہ سکرانڈ ایسے کئی علاقے جہاں کیلہ مل جاتا ہے پر اس مرتبہ اس ماہ جو کیلہ ہوتا ہے نا یہ خراب کافی ہو گیا جو بارشوں کی وجہ سے خراب کافی ہو گیا فیصل بھائی یہ خراب کس وجہ سے کیلہ ہو گیا ہے بارشوں کی وجہ سے اچھا اچھا تو اب اس کی پیداوار کم ہو گئی ہے یہ جہاں کیلہ بانتا ہے زمینیں ہوتی ہیں وہ نیچی ہوتی ہیں نیچی ہوتی ہیں وہاں پانی کھڑا ہو گیا کافی اچھا اچھا کھڑا آنے کی وجہ سے کیلوں کو جو نقصانات ہوئے ہیں وہ ان کی گروتھ نہیں ہوئی آگئے اوکے اور جن کی زمین بچگی ہے ان کے پاس جو کیلہ ہے وہ کم ہے اچھا تو یہ کیلہ آپ تیار کیسے کرتے ہیں یہاں پر کیونکہ یہ جب آتا ہے تو ہمیں بتا چلا کہ یہ گرین کلر کا ہوتا ہے اچھا تو میں ایک چیز اور پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آپ اس کو کوئی کیمیکل وغیرہ لگاتے ہیں یلو کرنے کے لیے یا کہ یہ کوئی سٹور میں ایسی چیز ہم جی باہرہ اب ہم باہرہ آگئے ہیں جی اندر مشینوں کا شور بہت زیادہ تو کچھ سوالات فیصل بھائی سے کرنے تھے لیکن اندر مشینوں کے شور کی وجہ سے میں وہ سوالات نہیں کر سکا جس کی وجہ سے مجھے باہر آنا پڑا ہے تو جی فیصل بھائی آپ یہ اس کی کیلے کی تیاری میں کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ابھی آپ نے گرین کیلہ ہم نے اندر لگایا کچھا کیلہ اس کی تیاری کے بارے میں آپ ہمیں کیا بتائیں گے جی ابھی یہ کچھا ہے تین سے چار دن کے بعد یہ تیار بلکل ہو جائے گا جو مارکٹ میں استعمال ہو سکے گا ہاں ہاں جی ہمیں فیصل بھائی نے اپ ڈیٹ کر دیا جی کے لے کے بارے میں اس کو گرین کو یا لو کیسے کیا جاتا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو ویڈیو پسندہ ہی ہوگی پلیز اس کو شیر اور لائک اور سبسکرائب پار دیں تینکیو